نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ علی عظیم رب العالمین ہمیں نور قرآن پاک سے منور فرمائے آمین فمئی اعمل من صالحات اور جو کوئی اچھے عمل کرے وہو مؤمن اور وہ مؤمن بھی ہو صرف اچھے عمل کا ذکر نہیں وہو مؤمن کی شرط بھی ہے کہ اس کا عقیدہ بھی درست ہونا چاہیے وانا جہاں تک نمازوں کا تعلق ہے تو منافقین حضور کے پیچھے مسجد نبوی میں نماز پڑھتے حضور کے ساتھ جہاد میں شریک ہوتے قرآن بھی پڑھتے تحجد بھی پڑھتے اور بہت سارے کام کرتے مگر چونکہ ان کا عقیدہ درست نہیں تھا وہ منافق ہیں فلا کفران لسعیہی بس ایسے لوگوں کی کوششوں کی بے قدری نہ کی جائے گی انہیں نیکی کا صلح ضرور دیا جائے گا وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ اور بے شک ہم ان کی نیکیوں کو لکھنے والے ہیں وَحَرَامٌ عَلَى قَيَّةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ اور حرام ہے اس بستی پر جسے ہم نے حلاق کر دیا کہ وہ نہیں لوٹیں گے اَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ بے شک وہ لوٹ کر نہیں آئیں گے اس کے ایک آسان مانا مفسدین نے یہی بیان کیا کہ جو حلاق ہو گئے اب دوبارہ ان کا لوٹ کر آنا یہ حرام ہے ایسا نہیں ہوگا کہ دنیا میں واپس یہ زندہ ہو جائیں حتی یہاں تک کہ اِذَا فُتِحَتْ يَعْجُوجُ وَمَعْجُوجُ یعجوج اور ماجوج کھولے جائیں گے حدیث پاک کے مطابق وہ دیوار یعجوج ماجوج گرا دیں گے اور دنیا میں آ جائیں گے تو یہ قیامت کا قرب ہوگا اور پھر یعجوج ماجوج کہ آنے کے بعد اور ان کے حلاق ہونے کے بعد پھر دنیا کی زندگی بہت کم باقی رہے گی اور پھر قیامت آ جائے گی وَهُمْ مِنْ قُلِّ حَدَبِي يَنْسِلُونَ یعجوج ماجوج وہ لوگ ہر بلندی سے حدب کی معنی بلندی ہر بلندی سے اتر رہے ہوں گے یہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہوں گے اور پوری دنیا میں پھیل جائیں گے وَقْدَرَ بَلْ وَعْدُ الْحَقُ سچا وعدہ قریب آ گیا دن بہ دن ہم قیامت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں فَإِذَا هِيَ شَاخِصَتٌ اَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُ پس اس قیامت کے دن کافروں کی آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی یا وَيْ لَنَا کافر کہیں گے ہائے ہماری بربادی ہائے افسوس قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بے شک اس دن سے ہم غفلت میں تھے ہم غافل تھے کبھی قیامت میں اٹھنے کی حملے تیاری اور اس کی سوچ اپنے دل میں برقرار نہ رکھی اس سوچ کو پیدا نہ کیا بَلْكُنَّا غَالِمِينَ بلکہ ہم ضرور ظالم تھے گناہدار تھے اِنَّكُمْ بے شک اے مشرکوں اے بد پرستوں تم وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور وہ بد جن کی تم پوجہ کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر حَسَبُ جَهَنَّم سب جہنم کا ایندھن ہے سب کا ٹھکانہ جہنم ہے سب جہنم میں ڈالے جائیں گے بتوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا مشرکین پر افسوس تاری کرنے کے لئے کیونکہ یہ بتوں سے محبت کرتے تھے تو جب اپنے بتوں کو جہنم میں جلدہ ہوا دیکھیں گے تو اور زیادہ انہیں افسوس ہوگا اَنْتُمْ لَهَا وَالِدُونَ اے کافروں تم ضرور اس جہنم میں داخل ہوگے اگر یہ بت تمہارے خدا ہوتے تو جہنم میں داخل نہ ہوتے تمام کے تمام جہنم میں ہمیشہ رہیں گے لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ان کے لئے جہنم میں زفیر ہوگا یعنی چیخنا چلانا ہوگا مار کھاتے رہیں گے چیختے چلاتے رہیں گے وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ اور اس میں وہ سن نہیں سکیں گے یعنی جہنم کی آگ کا ایسا شور ہوگا خود جہنمیوں کی چیخ و پکار ایسی ہوگی کہ کسی کو کسی کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی جب یہ آیتِ قریمہ نازل ہوئی کہ اے مشرق و تم اور تمہارے جھوٹے معبود جہنم میں ہوں گے حالانکہ لفظِ ماں موجود ہے اور لفظِ ماں بے جان چیزوں کے لئے آتا ہے مراد پتھر کے بتھ ہیں تو مشرقوں میں شور مچایا جان بوجھ کر وہ عربی تھے جانتے بھی تھے اس کے باوجود انہوں نے جو عربی پر محارت نہ رکھتے تھے انہیں بے حقوق بنانے کے لئے شور مچایا اور کہنے لگے کہ عیسائی حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا سمجھتے ہیں یہودی حضرتِ عزیر کی پوجہ کرتے ہیں اور بعض مشرقین فرشتوں کی پوجہ کرتے ہیں تو قرآن میں تو ہے کہہ مشرق و تم اور تمہارے جھوٹے خدا سب جہنم میں جائیں گے تو انہوں نے کہا کہ پھر تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرتِ عزیر اور فرشتوں کے بارے میں کیا حکم ہے تو فرمایا گیا کہ یہ جو لفظِ ماں ہے یہ بے جان چیزوں کے لئے ہے اس سے مراد وہ بت ہے جسے تم نے خدا سمجھ لیا یہ بتوں کی مضمت ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے اور جہاں تک اللہ کے نیک بندے ہیں ان کا مقام و مرتبہ تو بہت بلند و بالا ہے اشارت فرمایا ان اللذین سبقت لہم من الحسن بے شک وہ اللہ کے نیک بندے جن کے لئے ہماری طرف سے بھلائی کا فیصلہ ہو چکا ہے وہ اللہ کے نیک بندے ہیں انبیاء ہیں فرشتے ہیں اولیاء ہیں اگر کوئی ان کی پوجہ کرتا ہے انہیں خدا سمجھتا ہے خدا کا بیٹا سمجھتا ہے تو وہ پوجہ کرنے والا جہنم میں ہوگا مگر یہ اللہ کے نیک بندے انبیاء اور فرشتے ان کے شرف سے پاک ہیں اولائکہ عنہ مبعدون یہ لوگ جہنم سے دور رکھے جائیں گے یہ جہنم کے قریب بھی نہیں جائیں گے کیونکہ ان کا کوئی قصور ہی نہیں وہ تو اللہ کے نیک بندے ہیں لا يسمعون حسیس آہا وہ جہنم کی ہلکی سی آواز بھی نہ سنیں گے جہنم ان سے اس قدر دور ہوگی حسیس بھنک کو ہلکی سی آواز کو کہتے ہیں ہلکے فرمائیے تو اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو وہ چاہیں گے اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا یعنی بطوں کی مضمت ہے اللہ کے نیک بندوں کے مقام و مرتبے کو قرآن نے بیان کیا اب جو بطوں کو بنیاد بنا کر اللہ کے نیک بندوں کی توہیم کرے وہ تو مشرقین مکہ کے نقش قدم پر چلنا ہے وَهُمْ فِي مَشْتَحَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ اور یہ اللہ کے نیک بندے ان تمام چیزوں میں ہوں گے جو ان کے جی چاہیں گے خالدون ان دل کی چاہتوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے یہاں تک ان لوگوں کو نصیت ہے کہ جو یہ شور مچاتے ہیں نادام ہیں قرآن پاک کو سمجھتے نہیں ہیں جب وہ قیامت کا ذکر آتا ہے اور جب وہ قیامت کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بڑے سے بڑے ولی بڑے سے بڑے نبی اس وقت اللہ کے عذاب سے کام رہے ہوں گے نعوذ باللہ میں ظالے قرآن کیا فرماتا ہے قرآن نے نیک بندوں کا ذکر کیا فرمایا لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وہ بڑی گھبرات انہیں پریشان نہ کرے گی بڑی گھبرات سے مراد قیامت کا منظر ہے قیامت کی خولنا کیاں ہیں یہ اللہ کے نیک بندے اس گھبرات سے محفوظ ہوں گے قرآن تو یہ فرمائے اور کوئی اللہ کے نیک بندوں کی توہین کرے تو نورِ قرآن سے وہ منور نہیں ہے لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ بڑی گھبرات ان نیک بندوں کو رنجیدہ نہ کرے گی غمگین نہ کرے گی بلکہ یہ نیک بندے جب قبروں سے نکلیں گے تو فرمایا وَتَتَلَقَّوْهُمُ الْمَلَائِكَ فرشتے ان کا استقبال کریں گے فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور فرشتے کیا کہیں گے اے اللہ کے نیک بندوں آج کا دن تمہارے لیے ہے جیسے کہتے ہیں آج کا دن میرا ہوا یعنی آپ کے لیے کامیابی ہے آج کا دن تمہارا دن ہے یہ وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا آج تمہارے لیے جنتیں ہیں بشارتیں ہیں اور اللہ کے نیک بندے عرش الہی کے سائے تلے چین سے ہوں گے یوم نتو السما قطیس سجلی یوم نتو السما اس دن ہم آسمان کو لپیٹ لیں گے جیسے صفات ہوتے ہیں کاغذ ہوتے ہیں انہیں پھیلایا جائے تو کس قدر پھیلے ہوئے ہوتے ہیں انہیں لپیٹ لیا جائے تو تھوڑے سے ہو جاتے ہیں تو فرمایا اس طرح ہم آسمان کو لپیٹ کر انہیں فنا کر دیں گے جب پیامت واقع ہوگی قطیس سجل لِلکتو سجل اس فرشتے کو کہتے ہیں جو نام آمال لکھتے ہیں تو جس طرح نام آمال لکھنے والے فرشتے نام آمال کو وہ لپیٹتے ہیں یا جس طرح کاتب اپنے کاغذات کو لپیٹ کر رکھ دیتا ہے اس طرح ہم آسمان کو اور ساری کائنات کو لپیٹ کر پھر فنا کر دیں گے جس طرح ہم نے تمہیں پہلے پیدا کیا اسی طرح دوبارہ پیدا کریں گے اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہے جن کے لئے بشارتیں ہیں اور گناہگاروں کا بھی ذکر ہے اقل مندانہ و سمجھدار وہی ہے کہ ایسا راستہ اختیار کرے کہ جب وہ قبر سے کل بروجی قیامت اٹھایا جائے تو فرشتے اس کا استقبال کر رہے ہوں اور اسے جنت کی بشارت دے رہے ہوں اس کے لئے ایک پاکیزہ زندگی گزارنی ہوگی اس کے لئے محنت و مشاقت کرنی ہوگی اس کے لئے نفس کو کچلنا ہوگا شیطان کی باتیں ماننے سے دور بھاگنا ہوگا اس کے لئے اپنی خواہشات کو قربان کرنا ہوگا کیونکہ اتنی بڑی جنت اور اتنا بڑا مقام حاصل کرنا ہے تو اتنی ہی زیادہ اس کے لئے کوشش کرنی ہوگی دنیا کے اندر جس ڈگری کو حاصل کرنا ہے تو جو ڈگری جتنی زیادہ اہم ہوگی اتنی ہی اس کے حصول کے لئے زیادہ کوشش کرنی پڑتی ہے تو ہمیشہ کے لئے جنت ہمیشہ کے لئے راحتیں اور کامیابی حاصل کرنے کے لئے دنیا کے اندر کوشش کرنی ہوں گی اور نورِ قرآنِ پاک سے منور ہو کر قرآن و حدیث کے مطابق گزرگانِ دین کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی وَعَدًا عَلَيْنَا یہ وعدہ رہے ہیں ہم پر یعنی ہم یہ وعدہ ضرور پورا کریں گے اِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ بے شک ہم ضرور یہ کرنے والے ہیں وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ من بعد الذکری اور بے شک ہم نے نصیتوں کے بعد زبور شریف میں لکھا اَنَّا الْأَرْضَ يَرِثُهَا عَبَادِيَا الصَّالِحُونَ کہ اس زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے یہاں زمین سے مراد جنت کی زمین ہے جنت کے وارث صرف نیک لوگ بنیں گے اِنَّا فِي خَادَا میشک ان تمام باتوں میں لَبَلَا غَلِّ قَوْمٍ عَابِدِينَ ضرور نصیتیں ہیں اس قوم کے لیے جو اللہ کی عبادت کرنے والی ہے یہ باتیں پہنچانے کے لیے کافی ہیں ان باتوں کے بعد اب انسان کے لیے نیکی کی راہ پر چلنا انتہائی آسان ہے جب انسان کے ذہن میں کوئی بہت بڑا مشن ہو تو چھوٹی تکلیفیں اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں لگتے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَعْلَمِينَ اور ہم نے آپ کو تمام جہانوالوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اللہ رب العالمین ہے اور محبوبِ قریب صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کیسا مقام مرتبہ دیا کس قدر خوش نصیب ہے وہ جو اپنے اس پیارے نبی کی سنتوں کو اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ سمجھے جو حضور کی تعلیمات پر زندگی گزارے حضور سے محبت کرے حضور سے عشق رکھے حضور کے تصور میں گم رہے اور پھر وہ کس قدر خوش نصیب ہوگا کہ حضور اس سے راضی ہو جائیں اور مرتے وقت اسے اپنا دیدار کر آ دیں حضور تو رحمت للعالمین ہے رحمت کی بارشیں برس رکھی ہیں ہے کوئی آگے بڑھ کر ان رحمتوں کو حاصل کرنے بعد آقاید جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے جو قرب حاصل کرنے کی کوشش کرے اور آپ سے محبت کرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اپنا قرب بھی دیتے ہیں اور جسے حضور کا قرب مل جائے اور اسے اللہ کا بھی قرب مل جاتا ہے قل اے محبوب آف فرمائیے انما یوحا الیہا میری طرف وحی کی جاتی ہے انما الہکم الہ واحد تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کیا تم جھکنے والے ہو اسلام لانے والے ہو مسلم کے معنی ہے فرمہ بردار کیا تم فرمہ برداری کرنے والے ہو فَإِنْ تَوَلَّوْا پس اگر وہ مو پھیر لیں فَقُلْ پس آف فرمائیے آذنتُكُمْ عَلَى سَوَائِن میں تمہیں اعلانِ جنگ دیتا ہوں برابری کی بنیاد پر یعنی جب تم اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرتے ہو تو پھر عذاب کے لئے تیار رہو وَإِنْ أَدْرِي أَقْرِيبٌ أَنْ بَعِيدٌ مَا تُوْعَدُونَ اللہ کے بتائے بغیر میں نہیں جانتا جو وعدات تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے کے دور ہے باز حضرات اس آیت کا مطلب نہیں سمجھ سکے وہاں کا حضور کو نہیں پتا تھا کہ قیامت قریب ہے کے دور ہے حالانکہ ایسا نہیں ہو سکتا اس لئے کہ دیکھیں پیچھیں ہم نے یہ آیتِ قریبا سنی آیت نمبر 97 میں ہے وَاقْضَرَ بَلْوَعْدُ الْحَقُ سچا وعدہ قریب ہے جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ سچا وعدہ قریب ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور کو پتا نہ ہو تو قرآن میں جب آ گیا کہ قیامت اب قریب ہے یہ وعدہ قریب ہے تو یہاں مراد ہے یہ جو مجھے پتا چلا ہے اللہ کے بتانے سے پتا چلا ہے اللہ کے بتائے بغیر میں نہیں جانتا کہ یہ وعدہ قریب ہے کہ دور ہے اللہ نے بتایا ہمارا یقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شمار علم کے خزانے جانتے ہیں مگر یہ علم آپ کو اللہ نے عطا فرمایا وَإِنْ أَدْرِي أَقْرِيبٌ أَمْ بَرِينٌ مَا تُعْدُونَ اور میں اللہ کے بتائے بغیر نہیں جانتا کہ جو عبادت تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے کہ دور ہے اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ بے شک اللہ تعالی ان باتوں کو بھی جانتا ہے جو بلند آواز سے کہی جائیں وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ اور ان باتوں کو بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ اور بے شک میں اللہ کے بتانے سے جانتا ہوں کہ تمہارے لیے فتنہ قریب ہے وَمَتَاعُ الْعَحِينَ اور تھوڑے وقت کا فائدہ اچھانا ہے قَالَ فرمایا رَبِّحْكُمْ بِالْحَقِّ اے میرے رب تو حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے وَرَبُّنَ الرَّحْمَانُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ اور ہمارا رب رحمان ہے اس سے مدد تلقی جاتی ہے ان تمام کاموں پر جو تم کرتے ہو ہم رب العالمین کی مدد حاصل کرتے ہیں ان کافروں کے خلاف جو مسلمانوں کے خلاف سادشے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس آیت کے صدقے میں مسلمانوں کی مدد فرمائے سورہ انبیاء مکمل ہوئی سورہ انبیاء thoughts